جاستی بھی دیکھ رہے ہیں دوسری میں ایک ایپی سنگ توڑا سواکت کر دیں کشمیر مدتے لگاتر بیعث ہو رہی تھے اس بیعث سے بچار لے امریکہ دراشتے پتی ڈونلڈ ٹرمپ وار وار بیانتے رہے ہیں بیان دین دے ویلے او اس طریقے نال سوچتے بچار دے گیا ہے کہ کس طریقے نال اس کشمیر مصرین وقی ودایا جاوے کیونکہ مسئلہ کلہ کشمیر تک تکینے ہویا امریکہ دیا چونہ تک بھی تکیا ہویا افغانیستان دے مدینل بھی تکیا ہویا تے جدو امریکہ دے راشتہ پتی بیان دین تا پھر پرانے بیان بھی ہونا چیتے کرنے باندے ہیں جدو انہوں نے پرانے بیان دیتے سی اس تو بعد وائٹ ہاؤزی صفائی ہون دیا انہوں بھی چیتے کرنے باندے ہیں کہ کڑے ٹرمپ پہ چڑے وہ صحیح بول دے پہے ہیں کشمیر تکیڑا ٹرمپ کارڈ آیا وہ کشمیر مسئلے تے ورث دے پہے ہیں کشمیر تکیڑا ٹرمپ کارڈ سچا کشمیر تے ٹرمپ اے ذکر بار بار ہو رہا ہے اج بیس اس لیے کر رہے ہیں امریکی راشتہ پتی دونالڈ ٹرمپ نے مر کشمیر دی بچول کی تا مدہ چھیڑے ہیں پاکستان دے پدام منتری امران خانہ ملاقات دوران ٹرمپ نے اے سب کچھ دور آیا جے کر دو میں ملک چون تا کشمیر تے وچول کی لئی تیار ہاں ڈونالڈ ٹرمپ نے اگال کیا ہے جے کر دو میں ملک چون اے پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے اے سے پوائنٹ تے جیزا دیبیٹ ہوئے کی امران خان نے ٹرمپ اگے افغانستان ایران تے کشمیر دا مدہ چکے ہیں ٹرمپ نے کشمیر وچ منوخید کاراندے سوال تے کیا کہ سب نو برابر حق ملے ٹرمپ نے پاکستان دی تھا ایران نو دیشہ کردان دا مک اڈا دا ستا ہے امریکی راشتے پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ہون کی کیا تے اس تو پیلا دو میں نے پیلا کی کیا سی گا دونوں بیان سن والے آتے پھر ایسی ڈویٹ شروع کرانے ڈا ری مجھے چتا ڈیبی exemplo ڈا مولی کو گاکستان ڈویٹ ہوا سجد اور استickets ڈا مولیουν کشمیر ڈا مریمان ڈاولگر ڈا مجھے کشمیر ڈ تو ڈオ ہر نکھنے کے ساتھ نہیں ہے ہمارے سمار جدیت سے سلام حلوق ایک جدیتے ہیں جب آپ کو أمید ٹھائی اور امید تخیزت میں سجا مجود ہے تم طور کی طور قرار مجھے ایسا ہے جمعی جدیت طور پر تک وقت مجھے لیست پورپی ایسا لئے مجھے بات شکل معلین 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 علاقہ. موسیقی 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 ہے کہ اصل وچھ یہ کہنا کی چون دیا تھے یہ سب کچھ امریکہ نو کینہ سمجھ ہوتا ہے کالو ساتھ توڑا بہت ساگتا ہے تو سمجھیں دی پوشی کریں گے پریسا مجید سنگھ بڑی باج نظر رکھ دے پارت پاکستان دے مسئلے تھے جدو اے مسئلے کھڑے ہون دیا تھے کشمیر دا جڑا منقید کرانا مدہ ہے کہ پریسا مجید سنگھ اکثر انتے گلبت کرتے دیکھے جا سکتے ہیں اس وقت کہ پریسا مجید سنگھ ایتی صدی ہے پریسا مجید سنگھ توڑا بہت ساگتا ہے ساتھ اپلے سال بکرم جی تو انہوں کنا چونگا بکرم جی تب تسی دو بیان سن لے ویسدہ تا انہوں یاد رہندہ سب کچھ بائی جولائی دو ہیار انی نو وشنگٹرم ویچ بیان ہے تیک نیو یورپ بیان ہے کہ تیس تمبہ دو ہیار انی نو کیڑے ٹرمپ صاحب نو اسی سچا مانی ہے جہاں کے ٹرمپ صاحب نو اسی یوں ٹرن مولا مان لیے آہ کے پی آہ جیڑے دو بیان تو سی دکھائے ہیں وہ دے وشکار ایک اور بیان آیا سی کر دلکل آیا سی ٹھیک اگل توڑی جی دے ویچوں نے ٹرمپ نے کیا سی کہ کشمیر دی سیچویشن بہت ایکسپلوزیو ہے اور اُتھے بڑا خطرہ ہے انڈیا اور پاکستان دے جی ریٹینشنز رائز کر رہی آہ لیکن تو سی دیکھو جد جلائے بائی نو ٹرمپ نے بیان دیتا ہے امران خان دی پریزنس ویچ کہ موڈی صاحب نے مینو پچھیا سی کہ آہ میڈیئٹ کرو کشمیر دے تے آج جڑا کل آہ ٹرمپ نے آج پاکستان دے پرائی ملسٹرہ دیتا ہے انہیں کیا ہے کہ جد تک موڈی صاحب اگری نہیں کرنگے تا تک میں کشمیر دے میڈیئیشن نہیں کر سکتا صورت ہے اگری طرح طرح آ drone جسلائے سیکھٹ سپڑا پاکستان دے تک میں اس کے سن چلو، آپ تین کو بہت سکڑا سکھڑا!」 بہت سکس cream ف کر اللہ 오른 بکستان دے طرح طرح ڈیا ہے آہ وقت سکڑا اند норм اپس طور recomm کیا ہی ہے کہ انہوں پتا ہے کہ جڑا کشمیر issue ہے یہ بڑا سینسٹیو issue ہے فر بوت انڈیا اور پاکستان سو ٹرمپ اپنے جڑے انٹریس اپنے پرسنل پولٹیکل انٹریس تے امریکن نیشنل انٹریس نو منیور کر دا ہے اور وات اس کالڈ انڈیپلومسی لیوریج کشمیر نو ایک لیور یوز کر رہا ہے تو ایکسٹرک کنسیشن فرم بوت انڈیا اور پاکستان فرم پاکستان کو تاریوں پاکستان س proportional پاکستان بڑا خارا کر رہا ہے تاریوم دراغ پاکستان پاکستان just فکی امری امری ایران جوابت کے کنٹینے ہیں کہ مجیز حیث پرکای سندگی ہے مجید کی ایک بڑا مڈا بڑا پریشور کر لیا۔ ناؤ اگر موڈی تے انٹرنیشنل پریشر زیادہ بدھا ہے اور کشمیر کے توسے جی human rights violate کرتے ہیں توسی لوکا نو بند کرتا UN Security Council بے جائے گا ایشو تے موڈی دی گورنمنٹ انڈر پریشر آ جاندی ہے سو ٹرمپ نوز کہ میں کشمیر دا مدہ ٹائم لی اٹھاؤں گا تے موڈی میں نو کنسیشنز دے گا اور دیکھو کنسیشنز آ رہے نہیں Trade ہے Trade is a very big concession آج جیس آج جیس آج سا جیس آج جیس آج جیس آج جائے گا ضد کشمیر دے گا اندیہ وروڈ کر بھی اٹھاس آج جیس آج vont جہ Nerkes آج تے موڈی اٹھ گیش آج صورت کسٹو روڈی شهایه اور تم ابشتہ어야 بنین حاصر کے د Shank respectively Pakistan Afghanistan Trump عقری دے دے fl assassins افہ کشمیر نے اس اندر اللہ امیس نے فرمیں کشمیر افغانستان دا مدہ پارک پاکستان دونوں نا جڑتا ہے کشمیر دا مدہ پارک پاکستان دونوں نا جڑتا ہے تے انڈیا دے نال ٹرمپ دا ٹریڈ موڈی صاحب نے ہوسٹن بچ ریلی کیتی ہے او دے نال جیڈی انڈیا امریکن کمیونٹی ہے جیڈی بچ باوت امیلین بوٹرز آر او چوڑنا نا جڑتا ہے او ٹرمپ دی جیڈی ریلیکشن آرہی ہے اس فار اس فنڈنگ اس کسنڈ دے کچھ انڈیا امریکنز نے دے مور ا لیس ٹین ٹورڈزا ڈیموکرائٹس کول ملا کے وکرم جیت میں توڑنی اگلنا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹرمپ نو پارک پاکستانوں کو محبت نہیں ہے اسی محبت آپ نے کا چڑھ دیئے وہ بلکل دونوں سائیڈ تو فیدہ اٹھان دی کوشش کر رہا ہے ایک کوئی حال ہو گیا جس طرح دو بلیاں لڑ دیا نے تے باندر بچ آ کے روٹی لے کے گرمہ صاحب بکرم جیت تو ہراندی اے سٹیٹمنٹ تو ستفاک رکھنے ہو جیڈی ہونے نا سٹیٹمنٹ دیتی ہے دیکھو اس طرح اینہ دی اپنی سمجھ بہت زیادہ سٹیڈی بھی کر دیا دیتے پر پارت سرکار نو اور نیندر موڈی دی لیڈرشپ نو نا تا کوئی دبا سکدہ نا چکا سکدہ اور ساڑھی ڈپلو میسی جڑی ہے وہ بہت سکسسپول ہے پہلا قدیوی کسے بھی پرچار کرنا شروع کر رہے ہیں پرچار کرنا نہیں شروع کر رہے ہیں پرچار ہی کر رہے ہیں میرا سوال سن لو پھر چوزی بائی جلائی دو ہیار انی نو ٹرمپ نے چھوٹ بولیا جہاں تے ہی ستمبر دو ہیار انی دے ٹرمپ صاحب ہے صحیح راتے آگئے ان چو کیڑے بیانا تو دونوں بیان تو یہ سنے ہیں ٹرمپ صاحب چھوٹ بول دے پہ کسے بیان چھوٹ پارت سرکار نے صاحب کہہ دیتا کہ کشمیر صاحب اندرونی مسئلہ سر گریو صاحب یہ جواب نہیں ہے ٹرمپ صاحب چھوٹ بول دے پہ کہ پارتی جانتا پارٹی یہ گل کہیں دے حق وچ نہیں ہے گی چھوٹ شب نہیں نہیں چھوٹ وہ تا وہی دا سکتے نہیں جڑے بول رہے ہیں تو سی نہیں کہہ سا دے کشمیر اندرونی مسئلہ نا کشمیر تے کشمیر تے کوئی بھی بول لے گا کسے دا دخل برداشت نہیں ہوئے گا پارت سرکار نے ساڑے پردان منتری سب نے کہہ دیتا ٹرمپ صاحب چھوٹ بول رہے ہیں اس معاملے چھوٹ بول دے چھوٹ بول دے چھوٹ بول دے چھوٹ بول رہے ہیں ٹرمپ دا ٹارگٹ کی ہے گا اس سوال پچھا جرور جاوے گا اس سوالے بھی پچھا جاوے گا ایران دہش گردی ملک ہے وہ صرف امریکہ لی ہے گا پاکستان لی کرنا ہے گا پارت لی کرنا ہے گا تیہور ملکہ لی کی ہے گا کہ ایران دہش گردہ مک اٹاک ہے کہ ٹرمپ نے کوئی نمی چالتا ہے چال دیتی بریک تو بات واپس آکے پوچھنا جاو ہے سوالے کوئی پوچھ رہے ہیں اس سوالے سے یہ پوچھ رہے ہیں کشمیر تے بچول کی دیرہا لاب دے ٹرمپ نو موڈی امران تو چاہیدہ کی ہے تانو سمجھ آگے کہ ٹرمپ ساپ نو کچھ چاہیدہ ہے جو وکرم جی تھرہ نے پوائنٹ ریز کی تے ہیں کہ اس تو کوئی وکھرا پوائنٹ تو اٹھے جہندے بچ ہے میں سمجھ دا کہ ٹرمپ ایک نو کہن دا you are good دو جنو کہن دا you are slightly better I am the best وہ دا اپنا انٹریس سپریمی امریکہ دا اور دوانو استعمال کردہ کردہ رہے گا انہیں بھی کہتا ہے کشمیر دا مسئلہ بڑا گنجلدار ہے تو what does he mean اس ویلے جڑی افغانستان دی بھی گل نال ہو رہی ہے وہ دے بارے بھی یہ بڑی گل پشت ہے کہ کوئی چیر پہلو ڈیٹ منو یاد نہیں انہیں کہا سی کہ I want انڈیا's role greater role in افغانستان میں چاہونا کہ پاہردہ ادھے چاہ زیادہ ایک پاکیداری حصہ داری رکھیں تو وہ برتنا چاہونا ہے وہ پاکستان کسی حالت نہیں چھڑ سکتا پاہردہ بھی استعمال پولیٹیکلی بھی ادھر وائز آل چھو وہ کرنا چاہو دا بٹ ہیز موسٹ انڈیپینڈیبل کالو صاحب میں نے ایک چیز سمجھا ہو دوسرین افغانستان والا مدہ جڑا اتھو جڑے انہوں نے ٹی اے آل افژیٹرپ موو مو کرنے ہیں جمیں جمیں اے ساری افغانستان غتیتی بات دی جاو گی ٹرم ساہو دے بیان اور بات دے جان گے اس کر کے باتے جان گے کہ پاکستان دی ہو اصل اے افغانستان تو سفلتہ حاصل کر لی ٹرم صاحب نے جو ٹرم صاحب نے وعدہ کیتا ہایا امریکہ دے لوکان دنال جے ٹرم صاحب نے سفلتہ حاصل کر لی اصتہ بات تو دا دیکھو اوڈا انٹریسٹ ہوتے رہے گا افغانس جان ہے گا آپ ہمیں تھوڑے رکھے شنا رکھے گا تھوڑے رو گا کیا تھرو انٹریسٹ ہوتے ہمیں ہمیں بڑے بڑے رہے گا کین دے تھوڑے الیانٹریسٹ رہے گا پارٹے تھوڑ پاکستان پاکستان سارا کچھ الکیدہ وغیرہ ٹریننگ دیتے اٹھاسی چھے جدھوں ریشن ٹروپس واپس گئے نے تے ہونے بھی کہتے ہیں ان اس پاسٹ ہے عمران خان تو خود بن رہے ہیں کہ اے دے بچھتے ہیں اوہ دوں دی اوہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اوہ دے پیشلی حاکم جنے بھی ہوئے نے کہ اوہ نا نے چوٹ بولیا امریکہ دن آج اصلیت ہے کہ الکیدہ پیدا ہویا پیشاور ہوئے جا کہتے ہیں اوہ تو ہی اوہ نے سارا کچھ سکتے ہیں امران خان سچے دوست تھا امریکہ بننا چاہ رہے ہیں سچا دوست نہیں پر اوہ نوہ برابر رکھنا چاہتے ہیں پر دے نال کہ یہاں پہنچے الڈجے رہے ہیں یہ بھی اوہ دی اوہ نہیں تھی ہے چیک ہے تو اوہ دا کام بنیا رہے ایک پاس ہے تو انہیں ایڈ دیتی ہے تو اوہ دے جڑے میک ٹونٹی ون تے دو جے جڑے ایف ایف سکسٹین جڑے آئے نے اوہ تے بلکل باردے نلے آگے نے اگے آگے نے تو انہوں پر حلت کری جا رہے ہیں پاکستان ترسل مجید سنگ جڑی انہیں گال کئی ہے گیا کہ ٹرمپ صاحب نوہ آپ دے ہتھ جادہ پیار ہے گیا امریکہ دے ہتھ جادہ پیار ہے گیا میں تھوڑا یہ نوہ اور طریقے نا سمجھنا چونہ دڑتا ہوں کہ راشتر وعدہ جنڈا ٹرمپ صاحب دا بھی ہے گیا انہوں نے لئے انہوں کوش بھی کرنا پہ جوڑے جو موڈی صاحب نے راشتر وعدہ جنڈا چکے ہیں وہ میں ٹرمپ صاحب نے بھی راشتر وعدہ جنڈا اگے رکھ لیا انہوں اس ٹکے سمجھا سمجھا ساتھا کہ نہیں بلکل دو سی دا موکھ جیڑا آج بڑا چنگا پارٹیکل پر تاپا نمیتہ دا آیا انہیں بلکل ہاگا الیبوریٹ کیتی ہے گیا کہ انہوں نے دا موکھ دا آ رہا کہ دو میں ایکسٹیم رائٹسٹ پولیٹیشنز ہے گیا اس قسم دا اور دوہاں دا ہی نیشنلزم دا کافی چالیا وہ دا وائٹ سپریمیسسٹ چال رہا کہ ہسی وائٹس ایڈیا باقی سارے انہوں وہ سیکنڈریٹ سمجھنا چاہوں دا آیا اور باقی دیانیوں بارڈر ایدھر بھی اسی این آر سی لایا نیشنل سیٹیجنشپ ریجسٹر لاکے نیشنل ریجسٹر آف سیٹیجنشپ لاکے تو اسی سارے دیش دیوچ اور باقی دیانوں کیا جا رہا کہ اسی دیش چو کڑ کے باہر سوٹ دیاں گے کتنے سوٹ دیاں گے سمندر سے سوٹ آنگے جان کس ہے دیش چاہ جنگل چاہ پتا نہیں ہے دا پر اے جرور ہے کہ اپنے دیش چاہ سی نہیں رہن دیاں گے ایت سٹریٹمنٹ ساڑھے ہومینسٹر دیاں گیاں ایس کس میں دی ایک جڑی انہوں نے آپ سے بیچ بڑی اتقری سان جایا ہے پر میں ایتھے نا ایک نکی جی اڈیشن جرور کرنے چاہوں نا کہ راجنی تک لوکاں دی جیڑے پاشن باجی جہاں انہوں نے شبد ہوندے یا انہوں نے ڈی کوڈ کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو ایتھے بھی جدہ موڈی جی نے یہ گال کہیں دےیا ہے کہ میں نے ایک سو تیک روڑ لوکاں دیاں میں جو تارہ تین سو سترہ اٹھا ایک سو تیج دے پیچھے مسلمان بھی ہوں دیا اوہ دے چھ سکھ بھی ہوں دیا اوہ دے چھ سارے لوگ ہوں دے ایک ستیق روڑ دے پیچھے دیش دے سیٹیجنز نے موڈی جنہوں کیا کہ تارہ تین سو سترہ اٹھا آ دیو اس قسم دے جیڑی ہے نا ادھر بھی ہی سترہ چالدہ ایتھے بھی ہی سترہ چالدہ کہ میں نے پورا امریک کا پورا امریک کا مطلب ہے وائٹ لوگ جیڑے اس قسم دے ریسیس لوگ کیا گیا وہ چاہوں دیا کہ انجی کارو انجی پولٹیکس ہے کوئی دیش دی کوئی دیش ہیتھ دی وہ اس قسم دی نہیں ہے کہ ہاں پاشا ہی رہو گی گلنہ ہی رہن گیاں ڈائلوگ ہی رہو گا کہ اسی دیش دکھاتا ہے اسی نیشنلسٹ ہے گیا اسی اپنے کاردیاں ادر وائز جیڑے ہونڈ ساری تو اسی جیڑی گال دی آجی ڈیبیٹ رکھی ہے بڑائے صاحب ہے وہ دے ہیتھ آرتھک ہے گیا ایران تیل ساڑھا بند کرائیا جیڑا داس گیارہ پرسنٹ سانو دو مینے دی کریڈٹ تے ملدہ سی گا وہ ساڑھا بند کرائے ہونڈ اپنی گیس ویچن گیا جو سمجھاؤتے ساری ہونڈ گے ہتھیاران دا بھی ہوگا ہو ٹکنالوجی دا بھی ہوگا تو اسی دیکھ لیو ہونڈ اکتے سانو آرتھک دے تاورتے ساڑھی منڈی نو برتنا جو دا دو جا پاکستانو کدیم بھی ہو نہیں چھڑو گا کیونکہ اکتے چین دے نال جڑا پاکستان دی دوستیاں انو ایزے بولوک انو ایک تھوڑا جا روکنلی برتنا جو دا دے خاصکار افغانستان دے ویچے جڑا ہے وہ سٹریٹیجک تاورتے انو اپنے نال انو ایسے کر کے کہتا ایک ایک پاسے دیکھو جڑا بائی تریگ نو پاچھا نیا ہو جو کہیں دا کہ موڈی جی ساڑھے سب تو لائل وفادار یو ایس دے دوستیاں گیا جے وفادار سب تو اے دوستیاں گیا تو پھر اکری ڈیسٹنس دوما دا برابر دا تو جی کہو کہیں نیا کہ امران خان جا کہو گا منو گا تے تامی میں کشمیر دے جا دو میں برابر دے کہن گے پر ایک گال بڑی ساتھ ہے جدو انہ نے بائی تریگ نو کے پی سنگ جی کہت بائی تریگ نو جیڈی تو سی کہہ رہے ہیں امران خان دے سامنے کہ منو موڈیج نے کہا جو ساڑھی گورمنٹ نے کہتا کہ نہیں ہے تو پھر انہوں کہنا جائی تا کہ تم تسی چھوٹ بول دیا منو کیا وائٹ ہاؤس تو سٹیٹمنٹ ہون دی ہے پر ٹرمپ صاحب دی آزی سٹیٹمنٹ میں نہیں سنے ایڈمنٹ نہیں ہوں دی اہ ہی تے میں کل کہہ رہی ہاں کہ اس کر کے دا مطلب ہے کہ کتنا کتے وہ آپ سوچ ہوب نوپ چالتا رہی دا اور ہے گیا تھوڑے بہت دیش دے بھی انٹریسٹ ہے تو انڈیجی پلیٹیکل انٹریسٹ بھی ہے چھیک ہے وکرن جی تے ایک سوالے بھی ہے گا جیڈی ایران مالا مسئلہ آ رہے ہے جو امریکہ ایران بارے سوچ دا پہ ہے گا کی پارت پاکستان بھی ہوں میں سوچ دے نہیں آئی تینک یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ڈسٹینکشن ڈراؤ کیتا ہے جتھے امریکہ اور انڈیا دے جیڈے ویوز ان ٹیرزم نے ریڈکلی ڈیفر کر رہے ہیں میں کانٹراسٹ کرانگا دو تین بڑے بیوڈ کانٹراسٹ نے بڑے کلیر جنیوں کہنے نا کمپیرزن کر سکتے ہیں موڈی صاحب دا کہنا ہے کہ ٹرمپ دے نال جادہ ہوسٹن وزی کے پاکستان پاکستان is the global epicenter of terrorism جد ٹرمپ صاحب نو پچھیا تے او کہن دے پاکستان نی ایران is the global epic number one in terrorism ٹھیک ہے جد ٹرمپ صاحب نو پچھیا کہ پاکستان terrorism نو کاؤنٹر کرن لی کی کر رہے تھے ٹرم صاحب نے کیا پاکستان is doing great effort ٹرم دی ستیٹمنٹ آئے کہ great effort کر رہے ہیں پاکستان اور کہنا ہے امران خان is a great leader who is making great effort تے جاد ساڑھی ستیٹمنٹ دیکھو تے ساڑھے آرمی چیپ بپن راوت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتھے بالا کوٹ ویچ اسی air force strike کی تھی تھی اوٹھے واپس ٹررس آگے ہیں اور انہیں سارا ٹررس انفلٹریٹ کر چکے ہیں انہیں ویٹ کر رہے ہیں انفلٹریٹ کرنے اور روز ہی رپورٹ آ رہی ہے ساڑھے ساڑھے سائٹ کو کہ ٹررس ایتھے ٹرمپ موڈی تے امران چو سچا کون ہے ٹررزم تے موڈی تے دیکھو جی i think one thing is very clear کہ پاکستان is if not the most terrorism epicentral global it is one of the most تُس ہی دیکھو پاکستان new terrorism دے خلاف کنے countries accuse کرتے ہیں انڈیا تو لیلو سری لنکا وچھ بنگلہ دیش وچھ میانمار وچھ ویسٹ وچھ جڑیاں بومبنگ ہوئیاں they have been traced back to پاکستان سو اگر ٹرمپ کہندہ ہے کہ ایران is number one in terrorism and پاکستان دے بارے گندہ ہے ٹرمپ چوٹا ہے اس تے بڑا بڑا موڈی صاحب جو کہہ رہے نے کہ پاکستان is global epicenter of terrorism is right تو اسی دیکھو کہ اسامہ بن لادن کتے مارا رہا گیا پاکستان دے بچ انہیں اسامہ بن لادن دا جڑا منڈا ہے حمزہ انہوں بھی مارا رہا ہے انہوں بھی مسٹر موڈی صحیح کہہ رہے ہیں تے مسٹر ٹرمپ چوٹ بول رہے ہیں بلکو چوٹ بول رہا ٹرمپ اور ٹرمپ اس لیے چوٹ بول رہا ہے کیونکہ امریکہ دے جڑے جیو سٹرٹیجک انٹریسٹ نے او اے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان انر انہوں اپنے سائٹ تے hi رخو ان تے اس نعا دے ٹررزم تے اوپر پوچا پچی کرو کیونکہ انہوں سٹرٹو نہیں کر رہا کہ پاکستان دے خلاف بولن بلما ہے انہوں سٹرٹ & فرارہ کہ پاکستان دے خلاف بولن ٹھیک ہے انہوں انہوں سٹرٹ کردار اس یا افر ان دے خلاف بولن انہوں انڈیا has never recu Kommentare odor ج سترٹڑ میں ٹرمور رہے ہیں اگلوس سترkkنگ اورいوسائر انہوں بھی ہیں سکر آپ têmین اموڈ لوگ مودی صاحب نہ کھڑنا یا ٹرمپ صاحب نہ کھڑنا ایس طرح مودی صاحب پھگت رہا ہے اس دے دیش صدا سفر کر رہا ہے اس طرح جڑیاں پاکستان دی طرف ہو ایسے جہاں گتویدیاں ہمدیاں نے اس کر کے سچ بول نہیں پہنا اسی ٹرمپ صاحب دے خلاف کیوں نہیں بول پا رہے ایسا کچھ نہیں جد صدہ کہتا کہ ایسی پی اوکے دیگل کرنے کشمیر صدا اندرونی مسئلہ آتا اس تو زیادہ ہو سکتی کی امریکہ دواؤ گا پی اوکے امریکہ کنے دواؤ گا اسی خودی لگاں گے چلو ایک چھوڑے ابریک لماں گے ابریکتو دو واپس سامان کے بہت سارے سوال ہیں جہاں دے بچ تیس سوالے بھی ہوئے گا کی افغانستان لی ٹرمپ کوئی بھی ٹرن لے سکتے میں یوں ٹرن شکت بھی برتوں گا ابریکتو دو واپس آ رہا بڑا سوال اسی ہے پوچھنے اس جبیٹ دے بچے کشمیر تے بچول کی دیرال لابدے ٹرمپ نو موڈی امران تو اصل چاہیدہ کی ہے کا اس سب دے بچالے امران خان دے جڑے بیان ہوندے ہے کیا القاعدہ بارے آئی ایس آئی بارے تے ٹریننگ بارے ایت نو گیارہ بارے افغانستان پارے انہا نو سمجھنا تے سننا بہت لازمی ہے پہلا سننے there has been an investigation but i don't i don't know whether the as far as i know the afterbar uh commission sat down and i don't know what the conclusion was but i can tell you one thing you see i again go back the pakistani army isi trained al-qaeda and all these groups to fight in afghanistan we did a hundred and eighty degree turn and went after those groups you know not everyone agreed with us but in the army people didn't agree with us and so as i said there were more insider attacks in pakistan general mushرف there were two attacks on him suicide attacks on him which were insider from within the army karlow صاحب میں پچھلے سیگمنٹ دے ویچ ایک سوال کی تا سیگا ٹرمپ موڈی تے امران چو سچا کون ہے گا تے وکرم جیت حرنا دے جڑا جواب سیگا ہوندے ویچوں نے موڈی صاحب نو سچا دا سیا ٹرمپ صاحب نو چوٹا دا سیا تے امران خان دی پول کھول دی ہوئی دا سی میں کارو صاحب تو انو پوچھنا چوانا کہ ٹرمپ صاحب چوٹے ہے ایک ایک کر کے جواب دی چلو میں پہلوں دسیا ہے وہ آنریلیابل آنپرڈیٹیٹیٹی بھول صاحب سچے ہے ٹرمپ دے مدے تے ٹرمپ بلکل ہی ہو ٹھیک ہے امران خان ہرانے جڑی گال کر دے امران خان میں سچی ہے امران خان سچی ہے اس مدے تے بلکل بلکل دیکھو بلکل دیکھو رہیدہ ہے کہ وہ پچھلی ہے جو دوں جا کے ٹرمپ دوں ملے نہیں ہو جو انہوں نے صدہ کہتا ہے کہ پاکستان دے اندر تقریباً چالی آتوادی سنگٹھنے تی تو چالی ہزار ہتھیار بند ٹرینڈ ٹروریس جڑے نہیں ہے ایسے لے کم کر رہے ہیں جا دے افغانستان دے کچھ کشمیٹ وہ تے سوکار کری جا رہے ہیں ہونوں نے جا کے سارے سب کچھ ساب امران خان سچ بول رہے ہیں امران خان سچ بول رہے ہیں وہ سچ بول اس کا لوگ کہ اے تھے وہ سچ ہے اس کا لوگ کہ انہ دے فوج پہلوں کی کر دے رہے ہیں وہ دے پہلے حکم کی کر دے رہے ہیں انہوں نے ایک غلط سابت کر کے اپنے 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 سچائی پیش کر رہے ہیں کہ میں سچا ماں میں سب کچھ ڈونالڈ ٹرم دے سامنے رکھتا ہے امریکہ دے سامنے رکھتا ہے امران خان دے موٹیو کی ہے جے اینا سچ بول رہے امران خان خان دے موٹیو ہوگا سارے موٹیو آپ دے مقصد ہی کوئی ہے کہ وہ دی مدد ہندی رہے ہیں ایس ویلے آرت اکتی بڑی کمزور ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ او دی مد کر دا رہے پیسہ آوندہ رہے ہتھیار خرید دے رہے ہیں وہ کر دے رہنے اور مدہ جڑا کشمیر دا پخدا رہے آتواد بھی نال چلدہ رہے اپنے اپنے صفائی دو دو تو تاک ہے کہ کردہ بھی سب کچھ رہے ہو دیا جڑا کتھے کھدے اٹھ سکتے او تھے جڑیاں ہون آتوادی کیمپ نے ہوتے سپورٹ مل لی ہے اور پھر القاعدات باستے بھی دیکھو گلتے بھی وزیراستان اترپور بھی ہوتے جڑے اتھے بھی جڑے ڈرون دے بھی حملے ہوئے امریکہ نے امران خان نے گل ہو رہی کہی ہے نا افغانستان جس کے لیے ایسی مدد کیتیاں امریکہ دی دے پس ساڑھی ساڑھی ساڑھ تو بڑی پول سی امران خان نے گل بھی کہہ رہے ہیں وہ وہ تے گل کہی ہے وہ تے ساپ کچھ پہلے والے انجڑی او دے حاکمہ نے کر دے رہے ہیں وہ تے ہنو کہتا ہے کہ دیکھو ان اسامہ بن لادن آئے الکیدہ تے ہون جی او دوں آئی جدوں کے اے سو اے باہر جا رہے سی نائنٹین ایٹی ایڈ او دوں ہی پیدا ہوئی تے او دوں ہی ایسے افغانستان تے پاکستان تے ملی پوکدار نتیجہ سے گیا الکیدہ تے او تھے جا کے اخیر تے انت بھی او تھے ہویا تے اینا جر امریکان پتا نہیں لگا انہیں سال ہوتے کمدہ رہا اے جب پتا تا لگا جو انہوں سیکھ لگانا ہو گیا رانچ امریکان تا جا کے انہوں سب پتا سیکھا تا جا کے پھر انہوں کیوں اے ثابت کر دا ہے کہ امریکہ فرسٹ انہوں دے نہیں تی ہے تو سی یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ ٹیرزم دے مدے تے جے کوئی بھی سخت جاں نرم طرح دے بیان دندا ہے گا تا اندے بیچوی میلی پکتا نظر آ رہی ہے امریکہ تے پاکستان تا انہوں امریکہ تے پاکستان ٹیرزم دے مدے تے ملے ہوئے نظر ہوں دے دیکھو اس طرح جڑا پاکستان وہ بار بار امریکہ دے مجبوری بھی سمجھ لو چائنہ دے وجہ کر کے او دے نرم رہنا پندہ پر میں سمجھنا کہ ٹیرزم نے نقصان یو ایس سے دہ بھی ہوتا ہی کرنا پوری دنیا دہ کر رہا تو اڈی کی مجبوری ہے تو اسی کھول کے کیوں نہیں بول دے بھی نہیں کھول کے ہی بول رہے ہیں ہاں یو ایس تے پاکستان ٹیرزم دے مدے تے ملے ہوئے ہیں دیکھو پاکستان تا ہے ہی ٹیرز کانٹری ہے تے یو ایس جڑا ہے گا انہوں سکتی نہ رکھنا چاہیدہ ایران انڈیا لہی کو خطرہ نہیں ہے نہیں سوال ہے ہے ٹیرزم ایران دے بیچ پل رہا ہے سکتا ہے نہیں پل رہا ہے یہ کوئی گلے ہے کہ یہ بارے انڈیا دے نتی جڑی ہے ایران دے نال مل برتنہ رہی ہے اور دوسری گلے کہ امریکہ دے بیان دہ تو اسی بروض کر دے ہو جاں امریکہ دے بیانو خارج کر دے ہو جاں امریکہ دے بیانو بیبنی آد آس دے ہو میں سارے چیزیں چیزیں چینے چوز چینے چونے چوز کر لو انچوں کی کہنے چونے ہو امریکہ دے بیانتے کی کھاؤں گے بے بنیاد ہے گلت بیانبازی کر رہے ہیں امریکہ چوٹ بھو رہے ہیں کی کر رہے ہیں امریکہ جڑا ہے گا ایران نو دباؤن دی کوشش کر دا انڈیا سمجھ دا پیا چیز انڈیا سب کچھ سمجھ دا ہے گا حالات ہندے ہیں کنٹری دے اپنے 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 تریقے نل ڈیپلومیسی ہندی ہے اوہ دے چھ میں سمجھ دا ہے کہ انڈیا کسی طرح بھی امریکہ تو دبے گا نہیں چکے گا نہیں اپنے کنٹری دے انٹرسٹ اب انڈیا سمجھ دیکھنے گا س inexpensive ٹیزم دے کھلاف نہیں تی تا نہیں بادلی نا پاہر دیں بدلی ہندی سکتنے پی خ اللہ چھیں ٹھیک ہےalam کہ دے دے ایک میں بھی ایک ڈیپلومیس کی اپنمہائی پلút شکھنا shaped انڈیا سرکار ہیںginsانی sexuality سمجھ سے بنیرہ انٹرنیان سمجھ دکھنے ری Pers مال مہوں مہارے ہیں کہ وہ تو ٹیم آکڈ لیگا DAR سکتاب کر رہے ہیں ایران's terrorism ہے ایک contradictory ہے کیا ہے کیونکہ امریکہ کہہ رہا ہے ایران is the biggest sponsor of terrorism بی جے پی والے کہہ رہے ہیں جی اسی کچھ کہہ نہیں سکتے پھر you have to now come to the point کہ ایران دی terrorism global terrorism منی جائے گی کی نہیں ٹھیک ہے پرسر مجید سنگھ چیڑا سال بکرم جی تھرہ نے چکیا ہے کہ اس والدہ نے چوڑ اے آکے نکلتا ہے کہ سارے ہاں دیں اپنی اپنی مجبوریاں ہے گیا اس مجبوری دے تیات اے روپ دے دیتا جاندہ ہے کہ اے ودیش نیتی دا حصہ ہے گا سمان تے بھولا جاوے گا ڈپلومیٹری ڈپلومیسی ہے گیا میں کی سمجھا میں درشکانوں کی دیسا ہوں اسی ڈپلومیسی تا نہیں کار سال جا ہی تو انہوں نے دسنا نہیں جی اسی کو گالیا ہے ہو جی کہے کہیں دے چوٹ بول دا جاں ڈر دا جی او گیا ہو جی گال کار دے جیڑے سمجھا ہوں دے جاں ڈرمپ صاحب کارن جاں ڈپلومیسی ہے گا اے ہی دے پاچھا میں کہیں گا پچھا میں ڈی کوڈ کرنا ہے کہ لگ ڈکشنری جائی دیا ہے جائی یہی ہے کہ جی نو جو سوٹ کردہ ہو جی پاچھا بھرت دا انہوں سوال تے پاکستان بارے کیتا ہے کہ پاکستان نو تہو ٹررسٹ ماندے ہیں جو موڈی جی کہہ رہے ہیں تو انہیں ترنت جا کہ جواب ہی نہیں دیتا جا کے اران نو کہتا سوٹ کردہ اس کر کے اے دے چھتے کوئی دور آئی نہیں ہے جس طرح ہی تے بھی اپینین ہے کہ پاکستان بھی اران تو امریکہ انو کو خطرہ تا نہیں ہے گا اران تو امریکہ نہیں 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 اران تو امریکہ انو کی خطرہ ہے امریکہ انہوں نے تھے تھوڑا تیل دا جتنا راک دا تیل دے سارا تیل دے ہی مسئلہ ہے تیل دا ہسور سے دہور کیا کچھ بھی نہیں ہے اور مطلب انہوں نے کیا لیا اور اوہ دے لی بڑی پون کا سیموال ہنٹنگٹن تو لیا کے جڑا کلیش اور سیولیزیشن تو لیا کے انہوں نے بڑی اوہ دھوں دی سی آئی ہے رہا ہی پون کا تیار کی تیا اور اوہ سنو پورا کار رہے اوہ سری کے نہ انہوں نے دا پرچار بھی چال دا ہے اس طرح کو چھوٹی موٹی گال نہیں جیڑی ہون ساری چال رہی ہے اس ویڑے دو آہ تو براپر دا جڑا ڈسٹنٹرم صاحب دا چال رہیا اور دو میں ساڑے لیڈر اوہ در امران خان تیدر پدان منتری موڈی جی جیڑے ترلو مچھی سارے آپ کو اپنے تانگنا چیزیں کار رہے ہیں وہ ہے گئی موکھ کارن ہے ستائی تریق دی جیڑی میٹنگ ہونی ہے جنائٹن ڈیشن دے ہوئے وہ دے لئے پون کا تیار ہو رہی ہے ایدر ایک human rights ڈا ایشو گلوبل ایک پریسر ساڑے انڈیا دے ہوتے پیس سکتا ہے جو کشمیر دے چینے بندیاں نو اوہ دے انٹرنیٹ نہیں ہے پون نہیں ہے ہو رہا سارا جڑا کرومبار نی نکل نیتا ہے آج ایس مدر ٹرمپ صاحب دے بیان نو تو سی کی میں سمجھ دیو ایک جڑا تو سی منخید کر آن دی گال کر ٹرمپ نی آجے اس گال دی کوئی گال چھیڑی نہیں ہے اوہ دے الٹا سکتا ہے کہ سب کوئی ٹھیک ہے انہا نے کہا کہ اوہ دے جا کے انہاں دے بیچ بیٹھے پر ہاں ایک گل جرور ہے کہ جو انہاں نے standing ovation پارلیمنٹرینز لی موڈی جی نے منگی ہو سا ہال دے وچہ بائی طریق نو تے انڈیاں تے سارے جانی کھڑے ہو که standing ovation اپنا نو دکھایا نی کیم رینے کنے کھڑے ہو کنے نہیں پر نا ٹرمپ کھڑا ہویا مطلب بڑا صاف ہے کہ وہ اپنے اپنے اس گال تو الگ راکھ دے کیونکہ وہ نہیں چوندے دوچھے پاس ہے کہ پاکستان ہوں لگا تھا دار پی او کے دا بنیا ہویا کہ جہاں حملہ نہ ہو جائے جہاں ادھروں ادھر وہ بھی بڑے سٹریٹیجی کلی اس گال تو بچان لیے کار رہا تھے اون والے سمیں تیاری ساری جیڑی پومکان امران خان والوں ساڈے والوں تے نی نی &ерш prepared امران بیٹھے سی اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے کیا کہ پر ہی ٹھwer بیٹھ ہے ایک اور دو دور کر دو white house ہی مننے ہی ہے کہ اسی امریکی راشتہ پتی جو بول دے ہو مننے ہی ہے دیکھو they are playing a very clever geopolitical game Trump pressure پاندہ ہے by highlighting کشمیر mediation white house تھوڑا جاؤنو clarify کر دندا white house the statement on mediation was کہ we are for assisting both the countries if they both want now on human rights white house has made a very categorical statement amerika کنتی سوندھا trump ساوڑی سوندھا white house ہی سوندھا nee دیکھو white house will go by what trump says you see you now please understand میں یہ چی تو سمینا چاہ رہے ہیں میں آپ کنفیو تو ہی نا nee nee foreign policy which ambiguity is sometimes maintained to leverage your nations and your personal interests so official statement might be at slightly at variance کے which the leader will say so ہو message جاندھا ہے to the adversary or to the ally کہ تسی بہیو کر لاؤ نیتہ اسی آب ہی کر سکتے ہیں بہیو کرو گے if you are with us تسی آ کر آنگے so ambiguity in foreign policy is an essential leverage or a lever to exert your own interests ٹھیک ہے خور چھوڑا ہے بریک لما گے بریک تو آسی آخری حصے پہ چوانگے کشمیر تے کڑا ٹرمپ کاٹ سچا ہے گا سوال مولے ہی ہے گا بریک تو واد واپسہ کے پھر پوچھنا جرور ہے گا سوال اکھو پوچھرے کشمیر تے چول کی جرہا لب تے ٹرمپ نو موڈی امران تو اصل چکی چاہیدہ ہے گا ہاں جی کالو صاحب کی کہنا چاہتے ہیں چاہنا چاہنا کہ دیکھو جو امریکہ دی پالسی ہے سوال پرانی پالسی شروع ہو کے جیڑی ہونمی ہے فکسٹ پالسی ہے پا ہمیں وہ چاہ دونالڈ ٹرمپ آئے براک واما آئے جیڑا وائٹ ہاؤس ہے او دے کول ہے پالسی او دے کول نیتی بڑی سپشت ہے اگر اسی اپنے کال کری ہے افغانستان مالی چائنہ والی او دے کال کری ہے پاکستان مالی بڑی سپشت ہے کہ پاکستان او دا ایک پارٹ ان پارسل میں سمجھ دا حصہ ہے گا چائنہ او دا ہے نبی ٹریڈ والا ہوئے جہاں اوور آل والا ہوئے تو او دی نیتی تے چلنا چڑھا ہے جے کوئی ہونے ہوندہ ڈرنالڈ ٹرمپ ہو جا کوئی بھی ہور نیتا ہوئے انہوں کلیریفیکیشن تے پھر او دے 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 نہیں وائٹ ہاؤس والے بلکور وائٹ ہاؤس رسائیڈ کرتا ہے پالسی چیپ او دے دے كٹن جب کوئی بھی ہوندہ وائٹ ہاؤس ریفری اس کی ب AMD دیکھو تھوڑا جا چیڑتے کر روک دیتا چلو جا ہی پاندے ہون دھوڑی دیتے کر روک دے ہون بلاک لیس دے تھوڑی دیر ہونو کوششن کارتا بس وہ دو بہت چالو کر دن دے لے ٹھیک ہے وکر جیتا وائٹ ہاؤس ریفریز ہی پہنکا چاہے نو نو آئی دسگیی کمپلیٹلی this is وائٹ ہاؤس مور ارلیس فالوز دی پولیسیز آف دی جڑی گورنمنٹ پاور ہے کی ہے ٹھیک ہے اور وائٹ ہاؤس آئے ہوندہ ہے جد او دی ٹرمپ ناز تھوڑی جیت ویریانس آن دی ہے وہ صرف اے ہون دی ہے کہ توسی فارن پولیسی بچ ایمبیگوٹی منٹین کر دے ہو کہ چلو انڈیا نراز ہو گیا ٹرمپ دی سٹیٹمنٹ آل کے موڈی صاحب نے کیا میڈیئٹ کر لی سو وائٹ ہاؤس تھوڑا ٹیمپلز نو کیا میڈی توسی دیگری توسی دیگری تیار ہے گیا ان کشمیر اگر توسی منو تا دیگری سو ٹیمپلز سو موڈی صاحب کہنے کے دیکھو جی بائٹ ہاؤس دی سٹیٹمنٹ آلی توسی کے جی بائٹ ہاؤس رفلیکٹس دی پولیسی دی دی دیموکریٹس دی رپبلکس نوو توسی چینہ دی گل کی تی کہ ایمی نمبر وان آف امریکا تل بر نیٹین ایٹیز ان آن نینٹیز امریکہ was helping china جا پیٹ 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 پر سی گے تو اس وقت پارٹ سی گے اس وقت پر اس وقت پر اس وقت تک سو سال دی پولسی کتھا آگیا اس و اس و چینہ رسول بنجید سنگ سب کچھ ایکانومی دے اردگردی کو مدابیا ایکانومی دے اپنی ستھا لے دو میں گل لائیں جیڈی بھی پارٹی اپنے جیڈی ستھا جنگ اج کالتے سو جادہ توسی دیکھو نا پوتن پاور چھڑنی چاہوں دا کر لیا جو بھی تسی کو جیڑے بھی مین پیلر آف پاور پلیٹیکل پاور دے گیا وہ کوئی پاور تو پرا ہونا نہیں چاہوں دا ایک تیونا دیو کنسیڈریشن ہون دیا کہ اسی آپ نے آپ نو دیش پاکتی دا ہور دا اکانومی دا سارے قسم دا کر کے تیو دے بیچ آپ نو سینٹرچ رکھنا اور دوسرا قدرتی ہے کہ کیوں کہ لوگا نو سیٹسپائی رکھنا تو اسی نگوشیٹ کر دیا ایک نومک انٹریسٹ تے پرائیمری ہے ہی ہے تے جیو پلیٹیکل انٹریسٹ بھی بڑے امپورٹنٹ ہون دیا گلوبل پاور بیلنس دے چھیک ہے غریبال صاحب ایک لاسٹ منٹ دوڑا چھے دا غریبال صاحب تسی پرچار کیتا ڈونال ٹرمپ لی ہوتھے کیا آپ کی بار ٹرمپ سرکار تے ادھا مہتو ہی ٹرمپ سرکار دیا نیتیاں نا سہمت ہوں تے ایران دے مدے دے سٹینڈ جیڑا کلیر ہندا امریکہ دا ہون پرچار دے بیچ کوئی کمی آوگی دیکھو اس طرح کہ پردان منٹری ساتھ نے پاپولر نے کہ پہلی گلتہ اس کنٹری نے پرچار کرنے لی علاو کیتا اور ٹرمپ نے آکے سمرتن کیتا کہ موڈی جی ساڑھی ودیش نیتی ودیش نیتی لیے خطرناک نہیں کہ اسی ایک راشتر پتی دے لی جا کے پرچار کر دے پہے ہیں جہاں راشتر پتی نہ آئے تے پھر ساڑی نکسان نہیں ہوگا جہاں نہیں کوئی نکسان نہیں ہوگا کہ پتہ یہ ٹرمپ جی نے ہونا ہے نہیں نہیں یہ بہت سوچ سمجھ کے موگ چلی گیا کوئی پردان منٹری موڈی جہاں انہاں وہ کلے نہیں کر دے پورے دے پورے کنٹری دے اندر ساڑے کول اکسپائی دے گرینہ لوگوں کو پورے کنٹری نے کہا تھا موڈی صاحب نے کہا تھا پورے کنٹری نے کہا گلتہ میں نے بول لینے دے ہو بولو 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 میں نے کہا ہی چلی اور اس پوڑے کنٹری نے کہا ہی چلی کی موڈی صاحب موڈی صاحب کی اس پول سی نو کوئی ایک دے نال بن دیا موڈی صاحب کی اس پول سی نو کوئن ڈیزائن کر رہے بھی کرنی پہ لہے سکتے ہیں کہ پہ ردہ پردان منٹری جا کے ڈیراسٹے پر دے اینڈیا's ڈیراسٹر پر ڈیکشنکھ پر چاہ رہا نہیں ہے امران خان نے ستیٹمنٹ دیتی کہ I want Modi to come to power اور او ہی کرتیزم ہوئی سی اس تائم کہ امران خان is rooting اور supporting one political party in the indian elections which he has no business to directly interfere so کل اگر دیموکرات سا جان دے پاور وچہ تے سنو نقصان ہو سکتا دوچھا اسی جڑی indian american community انہوں اسی پوش کر رہے ہیں towards trump Modi صاحب دا جڑا سگنل ہے گا آپ کی بار trump no we are exposing them to american politics and its you know divisiveness reactions آدم دینے against community کو کہ ultimately دیکھو they are immigrants last one to brigadeے کالو ستھا لے اسی کسی بھی سیما نو تپ سکتے ہیں دیکھو جنال ٹرمپ تے دیکھو تپک ہے تو انہیں تے فیدا لے موڈی جی تو کو آتا ہوتا جا کے پنجاز آر رہی ہو اور بھی جڑا ایک impression دیتا ہے انہیں اپنے country میں نو کہ ایسو لے انڈیا ساڑے نال ہے یاں ایک اینڈیا دے لوگ بڑا ساڈھا انڈیا تھا بڑا فرینڈ ہے ٹرمپ رفیوز تو کم فور ریپبلک ڈے پرے تو انڈیا اور ٹرمپ دے تو سوی ٹویٹس دیکھو کنے انٹی انٹی ٹویٹس اور کرٹیکل آف انڈیا دیتے نہیں سو کمپیر تو اباما ساڈھی ریلیشنٹیپ ٹرمپ نالتے بہت ہی لور لور لیول دی سی اور جیڈیا ووٹنا دی کے پی سنگھ آل کردیا ووٹنا دے پہنڈ گیاں جے ویزا پالسی جے کو چینج کرو پرو انڈیاں بنو گا لوگ ووٹ پاہنڈ گا جے انہوں نے انہوں چکچا کے باہر مارنا جڑے بھی تیمپریری ساڈھی انڈیاں کام کر رہے ہیں کوئی انہوں ووٹ نہیں مسئلہ ووٹ بینک تے منی بینک دا ہے ہونکیڑے بینک تے زریعے سارا فیصلہ ہونا مسئلہ کشمیر تے آکے رک جندہ پر کشمیر قلہ نہیں ہے گا کشمیر دنال افغانستان پاکستان پارت تے ہون ایران بھی اس طریقے فریم ویچ آ چکیا ہے گا چائنا تا پہلے ان فریم ویچ سی گا تے ہون امریکہ جس طریقے نال کشمیر دا راک بار بار شیڑ دا پہ ہے جویں جویں افغانستان دا مدہور پکے گا جویں جویں افغانستان تو امریکہ نے پیر پیچھے ہٹاؤنے ہے گیا جویں جویں اپنا چون اجنڈہ کلیر کرنا ہے گا ٹرم صاحب نے اے بیان ہو رونگے اے بیان ہو لی نہیں ہونگے تیج ہونگے بہت تانبات